ویلکم بیک ایک بار پیسے خوش آمدید اور بھرپور ساری اچھی شب کابنہ ہے آپ سب کے لیے تو میں کافی سارے کوشنز آ رہے ہیں جو کہ مجھے باہ بار ووٹس ایپ پر آ رہے تھے تو بجائے اس کے کہ میں سب کا باری باری پرسنالی سب کو جواب دوں میں نے سوچا کہ میں ایک آدھی جو ہے ویڈیو ریکارڈ کر لیتا ہوں تاکہ جتنے بھی ہماری جنتا ہے سب کو ایک ساتھ ایڈریس کر دیا جائے تو دیفینٹلی کیونکہ کرپٹو کی بات ہو رہی ہے تو تو ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جو ہے نا بیسکلی تو پہلے تو ہم کینڈلز کا کونسپٹ سمجھنے جا رہے ہیں کہ جو کینڈلز آپ کو دکھائی رہی ہوتی ہیں ریڈ کر رکھی گرین کر رکھی بیسکلی اندیو بیجے سائنس کیا ہے اور یہ کیا چیزیں اس کے بعد میں کچھ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ میں سینگنلز دیتا ہوتا ہوں جو کہ ان کو انٹرپیٹ کیسے کرنا ہے کیونکہ جو بھی نیا نیو بھی آتا ہے اس کا ساتھ سے پہلا کوششن یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے سینگنل دیا ہے یہ اتنی مشکل لینگویج کے اندر آپ نے دیا ہوئے ان کو سمجھنا کیسے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو کے اندر میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے سینگنل کو کیسے انٹرپیٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ میں تھوڑا سا آپ کو اپنا طریقہ بتاؤں گا کہ میں کیسے ٹرڈنگ کرتا ہوں اور میں شاید تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ ٹائم نے پرمیٹ کیا تو میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے کسی بھی ڈپ کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے ڈپ کے اندر بائنگ سٹرٹیجی کیا ہوتی ہے بائنگ کیسے کرتے ہوتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کینڈل سے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ٹرڈنگ یو کی طرف جہاں پہ ہم اپنے ہلسس کرتے ہوتے ہیں میں اپنے آپ کو یہ ہے پہلے ہر رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہونا ٹھیک ہونا ٹھیک ہونا ٹھیک ہوگیا جی یہ میں کونے نہیں آیا ایسا ناظرین تو آپ اس وقت اپنے سامنے آپ اپنے ایکسٹریلز کو پر دیکھ رہے ہوں گے لٹسی لائیٹ کوئن جسے ہم لوگ کہتے ہیں اگر آپ یہ پرشانلت ٹیٹی ہوں پریشانلت میں یہ اس لکل کی جاتا ہے تو ہم نے چارٹ کولا اور ہے یہاں پہ بہت ساری کینٹل دکھائی رہی ہیں یہ کینٹل ہے یہ پیچھے گرگرین کینٹل ہے کچی چیز کیا ہے اگر میں تھوڑا سا ان کو زوم ان کروں اور میں کوئی بھی ایک اور اگزمپل میں کوئی بھی ایک اینڈل لیتا ہوں ہم شروع کرتے ہیں ہم ایک پارفیکٹ سی کینڈل پکڑتے ہیں جو کہ آپ کو اچھے ایسے کونسپٹ کو جائے نا ایکسپلین کر دے اور آپ کو سائنس بھی سمجھ آ جائے تو ہم اس کے اندر لینے جا رہے ہیں جناب یہ والی کینڈل یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرین چی کینڈل ہے اس کینڈل کی اوپر بھی کچھ ہے اور اس کینڈل کی لیچے بھی کچھ ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ کینڈل کی جو ٹارمینالوجی ہے کینڈل کے اندر جو باڈی اور یہ ساری چیزیں یہ کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک باریک سی لائن دکھائیتے ہوگی جو کہ یہاں سے سٹریچ ہوتی ہے یہاں تک آگے ختم ہو جاتی ہے اس کو کہایت ہے کینڈل کا وک کیا کائیت ہے اس کو ہم ڈبلیو لکھے لیتے ہیں ایسے کر کے کندر ساکڈ ڈبلیو لکھتے ہیں کہ نہ بھی لکھیں تو صحیح ہے تو بیسیکل یہ جو ہوتا ہے یہ وک ہوتا ہے کینڈل کا یہ والا اور یہاں نیچے بھی ایک وک ہے اس کینڈل کے دونوں سائیڈ بے وک ہے اور یہ جو ہوتی ہے کینڈل کی یہ والی جو ہے یہ باڈی ہوتی ہے اس کو ہم بی بھی لکھ ستے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں تو ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے کینڈل کی باڈی کینڈل کیا سائنس ہے کیا کہہ کیا رہی ہے کینڈل بیسیکلی اصل میں جو کینڈل ہیں یہ ریپریزنٹ کر رہی ہیں مارکٹ کے اندر بائیرز کو اور سیلرز کو کہ بائیرز کتنے ایکٹیو ہیں اور سیلرز کتنے ایکٹیو ہیں اس کانسپٹ کو سمجھنے کے لیے مزید ڈیٹل میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں اچھا ایکزمپل ہم نے لینی ہے یہ سب سے ہمارے پاس ہے پندھہ منٹ کی کانڈل یہ مجھے کیسے پچھلا یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے 15 منٹس یہ میں نے 15 منٹس کی کانڈل کھولی لیا تاکہ آپ کو سمجھ نہیں کرتا ایک میری بات جیاد رکھی کہ ہر کانڈل کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں بھی آپ کو گرین کینڈل دکھائی رہے اور سر سے پہلے آپ نے دیکھنے کہ سٹارٹ کہاں سے ہو جائے گرین کینڈل کسی بھی کینڈل کا اس کی باڈی ہوتی ہے گرین کینڈل یاد رکھنا کہ ہمیشہ سٹارٹ ہوتی ہے نیچے سے باڈی کے نیچے لے حصے سے اگر یہ دھڑ ہے اس کا باڈی ہے تو یہاں سے گرین کینڈل سٹارٹ ہوتی ہے گرین کینڈل اوپر جاتی ہوتی ہے اس لیے تو وہ گرین ہوتی ہے اوپر جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مارکٹ کینڈل بائرز ایکٹیو ہیں بائے کیا جا رہے کسی بھی کرنسی کو ٹھیک ہے اب اس کینڈل کی اگر ہم اگزمپل لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کینڈل ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کینڈل یہ کینڈل یہاں سے سٹارٹ ہوئی اس پوائنٹ سے یہ والی جو پوائنٹ آپ لیکھیں یہاں سے کینڈل سٹارٹ ہوئی اور یہ کینڈل سیدھا چلی گئی یہ ادھر یہاں پہ ہوتا ہے ایک کلوزنگ پوائنٹ یہ والی جگہ وہ ایرو در چلا گئے یہ والی جو پوائنٹ ہے یہ والی جو پوائنٹ ہے یہاں پہ ہوئی کینڈل جا کے کلوز اب یہ میں نے آپ کو آسان الفاظرین بیسک کونسپٹ دی ہے لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہوا ہے ایکچولی اس کے اندر جو وک کا کونسپٹ ہے یہ انوال ہوتا ہے ٹھیک ہے بیسک جو آپ کو بتایا سمجھانا تھا کہ کینڈل یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ کلوز ہوتی ہے لیکن جو بیچ میں وکس ہے آپ ان کی سائنس بھی سمجھئی پہلے میں ذرا کچھرا ساتھ کرلوں اسلی والا نہیں ہو جائے ہو جائے یہ رول ہے تلو ٹھیک ہو گیا اچھا تو ناظرین اب ہوا کیا اس کینڈل کے اندر کونسی قوتہ ہے اس میں کیا کہانی لکھی ہے اس کینڈل کے اندر یہ کینڈل جو ہے نا پوری کی پوری ایک آپ کو بتا رہی ہے کہ مارکٹ میں ہوا کیا تھا ایکچولی تو ناظرین بیسکل یہ کینڈل یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ کینڈل اس جگہ سے جیسے ہی سٹارٹ ہوئی تو یہ سیدھا اوپر نہیں گئی ہے اس کو سیلر نے نیچے پوش کر دیا پوش پل کر دیا جیسے یہ کینڈل یہاں سے سٹارٹ ہوئی ساتھ سے پھر اس کو سیلر نے نیچے پل کر دیا یہاں تک ٹھیک ہے اس وقت اگر آپ اس کینڈل کو observe کر رہے تو یہ کینڈل آپ کو ریٹ دکھائی دیتی کیونکہ سٹارٹ ہوتی کینڈل جو تھی وہ پوش ہوگئی نیچے کی طرف اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوا دوبارہ بائر ایکٹیو ہوئے جن کو ہم بلز بھی کہتے ہیں بلز ایکٹیو ہوئے اور بلز نے کینڈل کو دوبارہ اوپر کی طرف کھینچنا شروع کر رہا کھینچتے 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 یہاں پہ آئے تو یہاں پہ یہ ایک وک بن گئی اور یہ وک ہمیں یہی چیز بتا رہی ہے یہ جو آپ کو ایک سی لائن دکھائی دے گی نی یہ والی یہ وک ہے یہ اسی لئے بنی کہ یہاں سے کینڈل سٹارٹ ہوئی تھی پھر buyers نے زور کھینچ کے لیا قیم Queens پھر buyers نے زور ایرزز بھی ور ami کو اوپر لے ، یارکھنا بائرز تمشان بغیر اوپر آئے بک جاتے ہیں اکم سٹارٹ دو کہ بائرز مہیں اوپر لے جاتے ہیں استعمال پھروises کو نہیں دورم ، جنتم بغیر تعدادہ یہاں پہ پہنچے ہیں جب buyers یہ پہ پہنچے ان کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک اور ویک ہے پھر کیا ہوا پھر بھائی جی یہ ہوا کہ سیلرز جوش میں آگئے سیلرز نے کہا کہ بھائی ساب بہت پرائس آپ اوپر لے آئے ہیں تھوڑا نیچے کر لو پھر یہاں سے سیلرز نے پرائس کو نیچے کرنا شروع لیا نیچے کرتے 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 یہ یہاں پر یہاں پر یہ پندرہ منٹ جو تھے یہ سماکت ہو گیا سمجھ گئے آپ کیونکہ پندرہ منٹ کی کینٹل ہے یہ ایک کینٹل ریپریزنٹ کر رہے ہیں پندرہ منٹ یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ پندرہ منٹ کے اندر کیا کھشنی پکی تھی اس مارکٹ کے اندر اس کینٹل کے اندر اور کتنی بڑی سائنس ہے ایک کینٹل کی پچھے اور آپ ہر منٹ کے بعد آپ کتنی نظرنے کینٹل دیکھ رہی ہوتے ہیں یہ ریڈ ہو رہی ہے یہ وائٹ ہو رہی ہے ہو کیا رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہوتا ہے اس کینٹل دوبارہ ایک دفعہ رویز کر رہیتا ہوں آپ کو کینٹل یہاں سے سٹارٹ ہوئی پشلی کینٹل کلوز ہو گئی تھی اگلی کینٹل اگلے پندرہ اندرھاں منٹ جوتھے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوئے سیلرز ایکٹیف ہو گئے سیلرز نے مارکٹ کو نیچے پش کیا ہلکا سا یہاں تک پش کیا بائرز پھر ایکٹیف ہو گئے بائرز نے اوپر پش کرنا شکjä اوپر پش کرتے 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 کینٹل ساری گرین ہو گئی بائرز یہاں تک پش کر گئےALDی آپ پش کر گئے اس کے بعد دوبارہ سیلرز نے نیچے اس کو پلڈ enger كانتل دقا Insertal ایکٹیف پوزشن کے اندر اس کو یہاں تک لے آئ اگر بتا کر گیا پھر نکھ رہا نہیں ہے اب انییلیسیس کے اندر پتہ کیا چالتا ہے مطلب کون سٹرانگ تھا سیلر سٹرانگ تھے تو اس سے ہمیں ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جو نیکسٹ کینڈل ہو تو تھوڑی نیچے چلی جائے جو کہ ہوا جو کہ مارکٹ میں ہوا گئی اب بتاتا ہوں میں کو کیسے ہوا سیلر نیچے لے گیا ہے نیچے لاتے 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 یہاں پہ لے آئے چیک ہو گیا اب کیا ہونا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ سیلر ایکٹیو تھے اس ٹیم اس کے بعد نیکسٹ کینڈل فارم اپ ہو گئی جیسے ہی بھائی آجی نیکسٹ کینڈل فارم اپ ہوئی پھر سیلر میچے تھے سیلر تو ایکٹیو تھے اس ٹیم پہ کیونکہ وہ اس کینڈل کو بھی نیچے ہی لہا رہے تھے وہ تو پروسیس کے بیچ میں ہی پندرہ منٹ ختم ہو گئے نا ورنہ ان کا تو بس چلتا وہ اسی کو یہاں تک لے آتے لیکن جیسے پندرہ منٹ ختم ہو گئے تو اگلی کینڈل فارم اپ ہو گئی اگلی گنڈل میں دیکھیں اب آپ گینڈل ہے سیمیلرلی باڈی کے نیچے سے سٹارٹ ہوئی چھوٹی سی باڈی ہے اس کینڈل کی لیکن یہ باڈی کی دیچے سے سٹارٹ ہوئی یہاں سے سٹارٹ ہوئی اور سیلر اس کو پش کر کے نیچے یہاں پہ لے گیا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد بھائیز جو دوبارہ سیکٹی ہو گئے بائیز دوبارہ سیکٹی ہو گئے بائیز اوپر لیتے گئے لیتے گئے لیتے گئے یہاں پہ لے گئے تو یہاں پہ اگلی پندرہ منٹ خند کر کے جو چیلوز ہو گئے چیک ہے جی تو یہ تھا بیسی کونسپٹ لیکن اب ہم صرف اس ایک کینڈل کی بیسیس کے اوپر ہم انیلسیز نہیں دیتے ہیں کہ آپ نے کہاں بائن کرنی ہے کہاں سیلنگ کرنی ہے جو کہ ایک کمپلیٹلی جو ایک فضول سائیڈ یہ ہوتا ہے ہمارے میں بہت سار انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اور ایٹلی میرے فرمینوں میں دس کے آرہ بار انڈیکیٹرز ہیں جو ہم لیوز کرتے ہیں ان میں سے جب ساتھ آٹھ انڈیکیٹرز ہمیں بتا رہی ہوتے ہیں کہ ہاں مارکٹ کی فلسنگ یہ بننے والی ہے اس کے بعد ہم لیوز کرتے ہیں اس کے بعد ہم حکوم داتے گا اور یہاں پہ آپ اپنی بائنگ رکھ دیجئے یہاں پہ آپ سیل شورٹ کر دیجئے جو ایٹلیو کرنی ہے اچھا اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر ایک اور کینڈل یہ کینڈل آپ دیکھیں سیمپل ایکسسائز ہے سیمپل کونسپٹ ہے لیکن اس کینڈل کے نیچے کوئی وک نہیں ہے سیمی پروسسس ہوگا یہکینڈل بھی بارڈی سے اسٹارٹ ہوتی ہے یہاں سے اسٹارٹ ہوئی تھی لیکن فرق یہ ہے کہ کوئی سیلر ہی نہیں سے lutے گیا میں ایک اس کے اندر تھے بائنگ بائنگ گھرالہ چیزاار کردے گئے WHAT یہاں پر sele جزے دکھ پھرandaیا نے یہاں پر لاتے لاتے君ہج�و تھی اس کو نیچے لے گیا vitam�리 اس کا مطلب سیلر ایکٹیب تھے اس کا olması frenals کے چاہد destin defining شروع میں ہو تو اگلی کینڈل فارم ہو پوئی تو فورن سیلز نیچے لے گئے نیچے لے گئے یہاں تک پھر بارز ایکٹیویٹر ہو گئے اور وہ اس کو اوپر لے گئے یہ تھا جناب گرین کینڈل کا کونسپٹ اب ہم آتے ہیں ریڈ کینڈل پر بہر تو ہو یہ کلگا دیا میں لائیں کلگا دیا اس کو تو ڈیلیٹ کرنا ہوڑے گا ٹھیک ہوگے اب ہم آتے ہیں کسی ریڈ کینڈل کو پکڑتے ہیں بڑی خوبصورت سی ریڈ کینڈل آئی یہ بڑی خوبصورت سی ریڈ کینڈل آئی اب یہ آپ دیکھیں ریڈ کینڈل ریڈ کینڈل کونسپٹ آلماسٹ سیم ہوتا ہے بس فرق اتنا ہے کہ جو ریڈ کینڈل ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے ان پر سے میں کو بتایا تھا جو گرین کینڈل ہے وہ یہاں سے شارٹ ہوتی ہے لیکن ریڈ کینڈل کے ساتھ اپوزٹ کیس ہے ریڈ کینڈل سٹارٹ ہوتی ہے اس جگہ سے سوری خونڈ ریڈ کینڈل سٹارٹ ہوتی ہے اوپر ٹھے اور نیچے جاکے ڈالماسٹ chorus ہوتی ہے جیسا کہ آپ اس کینل کو دیکھیں تو یہ کینل سٹارٹ ہوئی کہاں سے سٹارٹ ہوئی یہ کینل اوپر سے سٹارٹ ہوئی اس جگہ سے یہ کینل سٹارٹ ہوئی تھی جیسی یہ کینل سٹارٹ ہوئی اس کو سیلرز نیچے لاتے گئے لاتے گئے لاتے گئے یہ یہاں تک لاؤ گئے یہ کہانی ہے اس کینل ہوتی یہاں تک اس کو سیلرز لے آئے تھے اس کے بعد بائرز نے اوپر پوش کیا تو یہ یہاں پر وک بننا شروع ہو گیا اس جگہ پر جو آپ دیکھ رہے ہیں سیمپل تی لائنگ دیکھ رہے ہیں یہ بن گیا اور یہاں پر بائرز انہوں نے اپنے کلوزنگ ملے لی بائرز تو چل رہی رہے تھے فندرمنٹ پورے ہو گئے اکلی کینل کی باریاں آ لیتے ہیں اکلی کینل فارم اپ ہونے لیتے ہیں اگلی کینل کی اندر کیا ہوتا ہے اگلی کینل یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے یہاں سے جیسے ہی سٹارٹ ہوئی کینل تو اس کی وقت کیا ہوا تو اگلی کینل جو تھی وہ یہاں سے سٹارٹ ہوئی اس کے بعد بائرز تھے سب سے پہلے پہلے کیونکہ بائرز میں آپ کو پہلے بتایا یہاں پر بائرز اکٹیویٹ ہو چکے تھے اور وہ اوپر لا رہے تھے تیت پندرہ منٹ پورے ہو گئے اگلی گرنل فارم اپ ہوئی تو بائرز ایکٹیو تھے تو بائر سب سے پہلے اس کو اوپر لے گئے یہاں پر اس جواب پر یہاں پہ لاتی دوبارہ سیلرز ایکٹیو ہو گئے اور سیلرز نے اس کو کھینچ کر میچے لائے جائے جائے جیسی ہی نیچے لائے تو وہ بک بن گیا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر ایک بک دکھائی دی رہا ہوگا یہاں پہ چھوٹا سا مائنر سب سے پہلے گا ابھی اگر آپ دیکھ سکے تو بک دی رہا ہو آپ کو اس کو نیچے لاتے گئے لاتے 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 بائرز جو تھے یہاں تک لے آئے بائرز یہاں پہ لانے کے بعد سوری چھوٹا بھولی ہوں سیلرز جو تھے سیلرز جو تھے نیچے لاتے گئے یہاں پہ سیلرز جو تھا چھوڑا اس کو دوبارہ بائرز ایکٹیویٹ ہوئے اور بائرز جو تھے یہاں پہ آکے بائرز نے اپنی کلوزنگ لیڈی مطلب کینڈل جوتی ہے وہ کمپلیٹ ہوگئے اور اگلی کینڈل کی باری آگئے تو اسی طرح ہر کینڈل کے اندر ایک پروپر کہانی شکی ہوئی ہے شروع میں آپ کو مشکل لگے گا آپ کو عجیب سا لگے گا چل کیا رہے لیکن جیسی آپ اس کونسپٹ کو اپلائی کرنا شروع ہو رہیں گے آپ بار بار دیکھنا شروع کریں گے آپ کو پر چلے گا اس کے اندر بائرز ہیں اس کے اندر پیسہ ہیں اس کے اندر بائنگ ہو رہی ہے اس کے اندر سیلنگ ہو رہی ہے تو یہ ایک بیسی کونسپٹ تھا میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دیا جاتا کہ آپ ایسے ملوں کی طرح کھوڑنا کرتے رہیں کیونکہ جو میرا کونسپٹ ہے جو میں چاہتا ہوں میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے کمیوٹی میں جو بھی میمبر ہیں جو ہمارے گروپ جوائن کیا ہوا ہے تیلیگرام پر میں نہیں چاہتا کہ اندر بازوں نے مجھے فالو کیا رکھیں وہ خود بھی سکیپیبل ہو جائیں کہ وہ بی سی این لے سکیں بی سی این تب ہی آپ لے سکتے ہیں جب آپ کو تھوڑا بہت علم ہوگا آپ کو میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سی لوگ مصروف ہوں گے وقت نہیں ہوگا ہم کے پاس لیکن بیسی کونسپٹس جو ہیں بیسی کونسپٹس آپ کے لئے جاننا ضرور ہیں کیونکہ آپ کا پیسہ مارکٹ ہے وہاں پر آپ نے پیسہ انویس کر کے رکھا ہے وہاں سے آپ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کچھ گین کرنا تو ہلکا بھلکا نوریج میں رخیال میں آپ کو رکھ لینا چاہیے یہ تھا بیسی کونسپٹس اب آپ کی ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ نے چارٹس کھول لیں دیکھنا ہے سوال پوچھنے آپ نے ٹیک سکرین شوٹ ٹیلیگرام میں مجھے سینڈ کریں مجھے سینڈ کے اندر کیا کہانی ہوئی ہے کوئی شو نہیں ہے پرسل میسیج کرنے سے گریز کیا کریں جو بھی اپنی کیوری ہوتی جو بھی سوال ہوتا ہے آپ گروپ میں کیجئے کمیونٹی برانے کا مقصد ہی میرا یہ ہی تھا کمیونٹی کے اندر کوئی بھی آپ کی ذہن مگر کوئی question آیا اس کا مطلب یہ نہیں آپ کے حالے کوئی اندر کیوں کوئی کہاں چاہی ہو اپنے کیوری میں پوچھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پھر میں جواب دوں گا ہو سکتا ہے اور لوگوں زین مجھے وہ بھی اندرس ہو جاتے ہیں ان کو سمجھ آیا کہ یہ جو آپ کو پروبلم بھی آ سکتا ہے تو وہ ایک اچھا ہیلڈی انوارمنٹ رہتا ہے ہمارے پر سینرز بھی ہیں جو کہ آپ کے ہلپ کریں گے تو آپ جب بار بار انبوکش میں آتے ہیں ایشو مجھے کوئی نہیں ہے پرابلم نہیں ہے آپ جانتے ہیں میں آپ سب کو ریپلائے کرتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے دن میں سو میسے رہے ہیں مجھے خارش ہوتی پر میں ریپلائے سب کو کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن لیکن میں سٹرگل کر رہا ہوں میرا بھی تو ٹائم ہے میری بھی تو لائف ہے لیکن میں بھی تو کام کرنے ہوتے ہیں میں جا رہا ہوتا ہوں کھانا کھا رہا ہوتا ہوں اٹھ بیٹھ رہا ہوتا ہوں تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ میں ایک ہوں اور آپ کوششن پوچھنے کا لیے چالیز پچاس بننے ہیں تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ کوشش کیا کریں گروپ کے اندر پوچھ لیا کریں میں آپ کو وہاں پر دعا دوںنا تھا کہ سب کو ہو جائے سیکنڈلی جو دوسرا کوششن تھا کہ دیل بھائی آپ کے جو سگنلز ہیں یہ کس زبان میں لکھے ہوتے ہیں ان کو انٹرپیٹ کیسے کرنا ہے میں وہ بھی بتا جاتا ہوں آپ کو اب فور اگزمپل فور انسنس ہم لے اگر بات تو آپ کو سگنل موسٹ پابیبلی آپ کو سگنل اس لینگویج میں دکھائی دیتے ہوں گے چیک ہے یہ دیکھئے ناظرین اب فور اگزمپل میں نے آپ کو سگنل دیا ہے کہ by LTC USDT at at 173 to 175 اس کا کیا مطلب ہے میں بتا جاتا ہوں لیکن لیکن ایسے اسپلین کروں گا میں آپ کو پتا چلے گا اس میں کوئی اتنا کوئی rocket science نہیں ہے اس کو میں یہاں رکھتا ہوں اس میں پرازوں remote کرنی ہیتا ہوں یا ایک تو یہ brush بابر با ہاتھ میں پاہنگ دیتا ہے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو یہاں پہ سگنل دیا ہے LTC کیا سگنل دیا ہے لیکن ltc usdt buy at 173 to 175 important very 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 important یہ جو signal ہوتا ہے یہ تکا نہیں ہوتا ہے based on the basis of technical analysis اس کے لئے پر بخائزہ research کر کے اچھی طرح سے چیزوں कا analyze کر کے سمجھ کر پھر آپ کو بتایا جاتا ہے 173 سے 175 میں بائے کیا رہا ہے اب سینیاریو لے لیجی میں نے آپ کو یہ تیکس کر دیا گروپ کے اندر کہ بائے لٹسی 173 سے 175 لیکن آپ نے دیکھا یہ لٹسی ہے وہ اس ٹائم چل رہا ہے اس ٹوزیشن کے اوپر 173 پر چل رہا ہے یہاں سی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لٹسی بھی 172 172.9 اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے لٹسی بائنگ زون میں نہیں 172 پہ ہے تو اگر 173 اور 175 کے بیچ میں ہے لٹسی تو وہ آپ نے بائے کرنا ہے 175 سے اوپر ہے تو ویٹ کرنا ہے نیچے آنے کا ٹک ہے اور اگر اس سے نیچے پھر رہا ہے تو آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ 173 سے 170 کھاتے بیچ میں آج اسے ہم کہتے ہیں بائنگ زون جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں بائنگ زون بائنگ زون کے بیچ میں آنے بھی کسی می کوئن کی ویسی ویڈیو کو وہاں پہ آپ نے پرچیز کرنا ہے تو آپ سوچ رہے ہوں کہ اگر ہم 172 پر بائے کر لیں تو ہمیں ایک ڈالر تا یادہ پروفٹ ہو جائے گا بلکل آپ کی سوچ بجائے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو signal ہوتے ہیں وہ کسی تیکنیکل ریزن پہ دیے جاتے ہیں کہ آپ نے 173 پر ہی بائے کرنا ہے بے شک آپ نے سوچا کہ 172 پر بائے کروں یا 170 پر پھر ریکوائیں تو میں وہاں بائے کر لوں گا تو اوپر جائے گا تو مجھے یادہ پروفٹ ہو جائے گا نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ بعض وقت کچھ لیولز ہوتے ہیں جس طرح یہ آپ لیولز دیکھ رہے ہیں یہ لیولز بنے ہوئے ہیں ان کو بریچ کرنا بعض وقت ضروری ہوتا ہے یہ تو بیسی سمپل پتہ نہیں ہوتا یہ تو اچھی سیریز لگا گئی بھی ہے یہ کچھ اور چیز ہے یہ بعد میں بتاؤں ہوں گے لیکن کچھ لیولز ہوتے ہیں ریزیسٹنس لیولز ہوتے ہیں جہاں کے اوپر سیلرز اور بائے اوپر سٹرونگ ہوتے ہیں یا پھر اس سے اوپر تھوڑا سا نا پرائس کو مشکل ہو رہے بھی جانے کے اندر تو ہم اس لیے جو ہے نا اس حساب سے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں اس سے نیچے بائے پر اوپر بائے کرو تو آپ نے ہی آسان لفاظ میں آپ نے بائنگ زون کے اندر ہی بائے کرنا ہے نہ اوپر نہ نیچے بائے کرنا ہے چیز ہوگیا اب آپ نے بائے کر لیا بائے کرنے کے بعد تی ٹی ون کیا ہے ٹی ٹو کیا ہے ٹی 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 ٹو کیا ہے اب اسے ترگیت پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور ٹیک پروفٹ بھی کہہ سکتے ہیں مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ 173 پہ اگر آپ نے بائے کیا تھا آپ کا بجٹ ہیتنا بھی تھا وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اپنے سبوز آپ کا بجٹ ہی 200 ڈالرز کا تھا یا 173 ڈالرز کا بجٹ تھا آپ نے پورا پورا ایک کوئن بائی کر لیا ڈی سی کا اب آپ نے سیل کرنا ہے اس کو ٹی پی ون پر ٹی پی ون کیا ہے 178 جیسے ہی 178 پرائز ہٹ ہوتی ہے تو ٹارگٹ پوائنٹ ون جو ہے اچھی ہو جاتے ہیں اور میں گروپ نے بھی بتا جاتا ہے ٹی پی ون جو ہے ہم نے ایکوائر کر لیے سیکسسفلی تو اگر آپ اپنی ٹریڈ کلوز کرنا چاہتے ہیں تو کلوز کر سکتے ہیں ٹی پی ون کے اوپر لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں تھوڑا اور ویٹ کروں اور ویٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے سیگنل اگر ٹی پی ون ہٹ کر جاتا ہے اس کا مطلب سیگنل واس ڈالیڈ سیگنل کا کام ہو گیا پورا اس کے آگے آپ کا ڈیسیزین ہے پرائز اوپر بھی جا سکتا ہے سپیکلیٹیو مارکیٹ ہے عجیب سی مارکیٹ ہے ولٹائل اپ کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈمپ لگ سکتا ہے اوپر جا سکتی ہے کراس کر سکتی ہے لیکن نیو یری اگر آپ بات کریں میرے اپنے سینگنل کی بات کریں تو یوری ایسا بہت کام ہوتا ہے کہ ہم ایک آدھا ٹی پی ہٹ کر کے ریورس لیں لیکن الحمدللہ ہم زیادہ سینگنل ہمارے ٹی پی فور ہٹ کرتے ہیں اللہ کی مہربانی نہیں علا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد اگلی چیز ہوتی ہے Stop Loss Stop Loss کیا ہے Stop Loss بیسکلی ہوتا ہے فیوچر ٹریڈر کی بھی Spot میں بیوز کرنے کی ضرورت ہے Stop Loss کا مطلب ہے In a case آپ نے buy کیا 173 پہ اور 175 کے بیچ میں اور NLC جو ہے وہ کیونکہ نلسل ہوتا ہے اس میں کوئی اتنا نہیں ہوتا گیا ہم نے جو نلسل کرنا ہوتا ہے ہمیں جو ڈیٹا گیون ہوتا ہے ہم اس ڈیٹا کے اوپر نلسل کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے مدر کوئی تانتری گری نہیں کرتے کوئی پرڈکشنز نہیں کرتے ہیں ڈیٹا کو یوز کرتے ہیں اسی سے ہمیں ملتا ہے اس کے بارے ہم بتائیتے ہیں اینا case ایسا ہوتا ہے کہ مارکٹ کو کوئی sudden dump لگ جاتا ہے یا کوئی مارکٹ کے اندر پر جیپ سی حرکت ہو جاتی ہے کوئی بہت سارا پیسہ نکال لیتا ہے مارکٹ سے اور مارکٹ گر جاتی ہے 173 سے گرتی ہے نیچے آ جاتی ہے تو یہ stop loss جوتی ہے آپ کے ہلپ کرتے ہیں آپ کا loss کم کراتا ہے ملکہ 173 پہ تھا مارکٹ گرنے لگی ہے اچانک سے 168 پہ یہ کوئی signal نہیں ہے اٹھا مت لینا پہلے بتا رہا ہوں 168 جیسے ہٹ ہوگا stop loss ہو جائے گا آپ کا stock ہے وہ سیل ہو جائے گا جتنا بھی آپ کو loss ہوئے ہیں 73 پہ سیل ہوتا ہے آپ کو loss ہو جائے گا آپ بہت بڑے potential loss سے بن جائیں گے اگر آپ یہاں stop loss نہیں لگاتے ہیں پرائس گرتے گرتے پرائس چلی آتی ہے یہاں دیکھیں آپ کو کتنا سارا loss ہو رہا ہے یہاں زیادہ loss ہو رہا ہے اور ہو جاتا ہے liquidate بھی ہو جائے آپ تو stop loss اس لی لگایا جاتا ہے اس کے بعد spot and future leverage below 10x ایک بات drill ہے drill یاد کر لیں every future signal is also valid for spot ہر future signal جو ہوتا ہے وہ spot کے لیے بھی valid ہوتا ہے آپ اس کو buy کر سکتے ہیں spot کے اوپر بھی لیکن اگر آپ کسی future کے signal کو لیکن spot کے signal کو آپ فیوچر پر use نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ سمپل تھی ایک drill ہے جو کہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا فیوچر کا کوئی بھی signal آپ spot پر use کر سکتے ہیں لیکن spot کا signal آپ فیوچر پر use نہیں کریں گے لیبریج کم کرنے کا میں کیوں کہتا ہوں لیبریج کم کرنے کا میں اس لیے آپ لوگوں کو کہتا ہوں تاکہ آپ کی جو liquidation وہ منیوں میں رہے کم لالچ کریں دس ڈالر بیس ڈالر دن کا جتنا بھی پنپار ہے نکالیں کوئر کریں اپنا پورپولیو بلڈ کریں یک دم بلرن کی طرف جو کہ ہماری پاکستانی قوم کی عدت ہے ایک رات میں امیر ہونے بھائی ایک رات میں امیر ہونے بھائی نہیں ہوتا یہاں پہ ٹھیک ہے نا آپ نے بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ patience کے ساتھ چلنا ہے تب ہی آپ کو مارکٹ جو ایک کچھ return دے گا panic selling نہیں کرنی آپ نے never drill never selling loss ٹھیک ہے یہ تھی کچھ چند چیزیں جو میں آپ کے ساتھ share کرنا چاہا رہا تھا اور جو آخری چیز جو تھی جو میں آپ کو بتانی تھی وہ کیا تھی اگر آپ کے کچھ questions ہیں اگر آپ کے کچھ questions ہیں comments میں نیچے لکھ دیجئے گا میں ایک اور ویڈیو بنا دوں اس کے لئے dumps اب یہ تھوڑی سی ہے advanced readers کے لئے ایک چیز ہے لیکن اگر آپ view ہیں سن لیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ کو فائدہ دیجئے چیزیں dump کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے جب بھی market میں dump آتا ہے dump کیا ہوتا ہے اچانک سے market crash کرنا ہے اس کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے جو میری strategy ہے buying اس کو میں یاوز کرتا ہوں اس سے حٹ کے ہوتا ہے خوش نہیں ہے کسی حد تک صحیح ہو جاتا ہے لیکن دمپ ہوتا ہے بغیر بتائے آتا ہے dump میں کرنا کیا پھر آپ سپوز میں نے کوئی سگنل دے رکھا ہے یا نہیں بھی دے رکھا ہے یا آپ کابل ہو گئے آپ کو پتا ہے کہ کوئن کی جو ہے moving average جو اوپر چل رہی ہے اور یہ کوئن جو اپنے moving average سے بہت اوپر چل رہی ہے وہ market کو dump لگیا ہے تو آپ نے dump میں فائدہ کیسے اٹھانے for example یہاں پہ ہم اس کو دیکھ رہے تھے اس کیا نام ہے اس کا LTC کو LTC یہاں پہ چل رہا تھا for example 184 پہ چل رہا تھا LTC یہ پرائیس جو رائیٹ کورن میں آپ کو شور ہوگی ہے اس جڑھا پہ یہ 184 کا سنگل ہے 184 پہ یہاں پہ چل رہیتی پرائیس اچانت dump لگا جا رہا ہے جا رہا ہے یہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے آپ کو تو نہیں پتا کہاں تک جائے گا آپ کو نہیں پتا کہاں تک جائے گا لیکن آپ نے فائدہ بھی اٹھانا ہے اب اگر تو آپ کے پاس پڑے ہوئے 100$ اور آپ نے کہا کہ میں یہی بھائی کر رہا ہوں بس بہت ہے dump اس سے نہیں پھنی آتا مجھے پوری امید ہے تو آپ نے بلکتی کر دیا آپ نے جیسے 100$ یہاں پہ لگا دیا dump continues اور نیچے چلا گیا تو کیا ہو سکتا ہے آپ نے loss ہو سکتا ہے کرنا کیا ہے آپ نے آپ کی پاس پڑے ہو 100$ کر لیجی سیشن لگ گیا آپ کا dump آ رہا ہے dump چل رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ dump جتنا ہوتا ہوگئے اب کچھے کتنا بچ گیا تھا آپ کے پاس 40$ بچ گیا تھا 40$ یہاں پہ بائے کر لیجی دیکھیں پھر دیکھیں مزا آپ کی جو ایوریج بائنگ پرائز جو ہوگی بھائیا جی وہ بڑی زبردست ہو جائے گی لگ بگ 146 کے پاس آجے گی 144 کے پاس آجے گی اس سٹرائٹریجی کے ساتھ لیکن اگر آپ نے 100$ ہی نویسٹ کر دیئے تھے تو ہو سکتا تھا کہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے آپ کا بیلنس ہو جاتے ہیں چیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے دھیرے دھیرے کر کے dump کا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کافی ساری چیزیں آپ کو سمجھ آگئے ہوں گی فائدہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہوتی ہی بسکلی سگنل کے بارے میں بتایا کہ سگنل کو انٹرپلٹ کیسے کرنا ہے سمجھنا کیا سے سگنل کیا ہوتا ہے اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی سٹرائٹریجی بتاؤنا کہ بائینگ کیسے کرنی ہے سیلنگ کیسے کرنی ہے کیونکہ بسکلی میں نے آپ کو بالکرات بتایا ماں کیسے بائین کرنا ہے باقی ان السئلہ چیزیں جو ہیں بق کے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو ابھی دیجئے مجھے اجازت آپ کے جو بھی questions ہیں آپ comments میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر چلے گیا چیک ہے یہ دو جگہ ہیں اور اگر آپ کو ایسا لگے کہ میں نے آپ کو value provide کی ہے تو آپ مجھے appreciate کر سکتے ہیں subscribe کرنے کے ساتھ اور اس ویڈیو کو share کرنے کے ساتھ اور like کریں تو like کرنے سے ہوتا ہے کہ ایک technique ہے کیونکہ میں کمپیوٹر سائنسی سے میرا background ہے تو میں اسی حساب سے بات کرتا ہوں like کرنے سے ہوتا ہے یہ ویڈیو کو آپ کو تو رہتا ہے کہ ہم like کیوں باہر پر youtube کو like 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 مانگے ہوتے ہیں شوق توڑی نہیں ہوتا ہے تو پیسے نہیں ملتے ہیں like سے like سے یہ ہوتا ہے کہ youtube کا algorithm ہے کیونکہ youtube ایک artificial intelligence کے اوپر چل رہا ہے computer science چل رہی ہے اس کے اندر جب بھی آپ کسی ویڈیو کو like کرتے ہیں تو youtube کو سمجھ آئیتی ہے یہ بندے نے اس طرح کی ویڈیوز اس کو پسند ہیں اس لئے اس نے like کی ہے تو next time جب بھی youtube آپ کو ویڈیو ریکمینڈ کرتا ہے تو اس category کی ویڈیوز آپ کو زیادہ دکھانے ہی کوشش کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں جب بھی آپ like کریں گے تو آپ کو اسی طرح کی crypto سیڈیوز ہوں گی وہ آپ کو زیادہ سمجھ آئیں گے چیک ہوگے جناب یہ تھی ساری قویتہ بہت بہت شکریہ مجھے یہاں تک سننے کے لئے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ ملتے ہیں دیجئے شکریہ